اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم جو سبق شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اپوسٹروپی یعنی اضافت کا بیان اضافت کا استعمال آپ دیکھتے ہیں کہ جس جملے کے اندر کسی چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے نہیں اضافت کی جاتی ہے نسبت کی جاتی ہے اس کو اردو میں اضافت کہتے ہیں تو یہ ہے use of apostrophe اے پی او ایس ٹی آر او پی ایچ اپوسٹروپی جس کو اردو میں ہم اضافت کہتے ہیں جس کو اردو میں ہم اضافت کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر کسی چیز کی نسبت کرنا کسی کی طرف منصوب کر دینا کسی کی طرف کسی کی طرف اضافت کر دینا جیسے یہ پین ہے یہ پین میرا ہے تو کہیں کہ موسیٰ کا پین موسیٰ کا پین تو یعنی پین کی نسبت میری طرف کی گئی ہے جیسے نکا کے موقع پر کہہ دیتے ہیں کہ ان کی نسبت ہو گئی فلان سے یہ منصوب ہیں فلاں کی جانب یہ منصوب ہیں فلاں ملک کی طرف تو اس کو کہتے ہیں کسی چیز کو منصوب کرنا کسی چیز کی نسبت کرنا کسی کے متعلق کرنے کو اضافت کہتے ہیں تو اس کو انگلیش میں کہتے ہیں اپوسٹروپی انگلیش میں کہتے ہیں اس کو اپوسٹروپی اب یہ کیا ہوتے ہیں ان کے جملے کیسے بنتے ہیں دیکھئے جیسی ہے مثال کی طور پر راشد کی کتاب راشد کی کتاب یہ اس میں اردو میں جو ہوتے ہیں اس کی پہچان اردو میں یا ہندی میں یہ ہوتی ہے عام طور سے کا کی کے آتے ہیں بیچ میں جیسے ہم نے اس سے پہلے سبق میں محصوب صوت پڑے تھے تو اس میں جو ہوتے ہیں اردو میں عموماً راشد کی کتاب دیکھیں آپ پر کی آیا ہے تو یہ کی جو ہے اس کی گویا کہ اردو میں پہچان ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ کا آیا ہے احمد کے والد کا گھر احمد کے والد کا گھر تو دیکھیں یہاں پر کی بھی ہے اور اس کے بعد میں آپ کا کا بھی ہے تو یہاں پر گویا کہ ڈبل اضافت ہو گئی ہے اس میں تو ہے صرف ایک اضافت ہے اس میں ہیں دو اضافت کی بھی ہے اور کا بھی ہے بھارت کے لوگوں کی زندگی اس میں بھی دو ہیں اس سے آگے دیکھیں راشد کے بھائی کے دوست کی بیوی اس میں ایک کے دوسرا کے تیسرا کے یعنی اس میں تین ہیں تو پہلے میں ایک اضافت ہے دوسرے میں دو ہے تیسرے میں دو ہے لیکن چوتھے جملے میں چوتھے سینٹنس میں آپ کی تین اضافت ہیں نمبر ایک کے نمبر دو کے نمبر تین کی تو اس سے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کی انگلیش کیسے بنے گی ایک چیز تو یہ یہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے آج کے سبق میں کہ کہیں پر اگر ایک ہے تو اس کی کیسے بنے گی دو ہے تو اس کی کیسے بنے گی اور تین ہے تو ان کی انگلیش کیسے بنے گی ایک چیز دوسری چیز یہ ہے اضافت سمجھ گئے نا اضافت کو سمجھ لیجئے کہ اضافت کسی چیز کی نسبت کر دینا جیسے مسجد کا گیٹ یہ راشد کی کتاب ماجد کا گھر ساجد کا پین احمد کے والد کا گھر ماجد کے مدرسے کے طلبہ ٹھیک ہے نا تو یہ جملے جن کو اردو میں یا جو عربی پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کو مضاف مضافلے کہتے ہیں ان کو اردو میں کہتے ہیں مضاف مضافلے گویا کہ آج کا سبق آپ کا ہے مضاف اور مضافلے کے یعنی اضافت کا بیان ایک تو یہ دوسری چیز ہے اب یہ بنیں گے کیسے تو اس کے بنانے کے تین طریقے ہوتے ہیں اس کے بنانے کے تین طریقے ہوتے ہیں ایک تو اوف کے ساتھ میں ایک ایس کے ساتھ میں اور ایک صرف اس کومہ کے ساتھ میں جس کو اپوسٹروپی کہہ سکتے ہیں اب یہ تین طریقے تین طریقے سے ہم ایک جملے کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور جملے میں ایک بھی ہو سکتی ہے کی بھی دو بھی ہو سکتے ہیں ہے اور تین بھی ہو سکتے ہیں ان کے کیسے بنائیں گے تو انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم اسی کو کلیر کریں گے سب سے پہلے ہم لیتے ہیں صرف ایک کی مثال کیونکہ شروعات کا وقت ہے تو صرف ایک کی مثال ہم لیتے ہیں وہ دیکھئے دیکھئے اب اس میں ہم نے لکھے ہیں آپ نے یہ پانچ جملے لکھے ہیں اس میں ایک ہے صرف کیونکہ شروعات کا دور ہے تو ہم اس کو سمجھیں گے اور ہم اسے ابھی پہلے طریقے بتا دیں گے پہلے طریقے میں کیسے بنے گا دیکھیں جب ہم یہ آف کو استعمال کریں گے آف کے ساتھ میں ہم بنائیں گے تو اب کیسے بنائیں گے جب ہم عربی اس کی بنائیں گے تو راشد کی کتاب کتاب راشدین ایسے بنے گی شاید کتاب راشدین راشد کی کتاب تو یعنی اردو کے الٹے ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا یہ تو ہوگی اس کی عربی ہمیں اس کی انگلش بنانی ہے اب اس کو جب ہم آف کے ساتھ میں اس کی انگلش بنائیں گے تو عربی کی طرح پہلے مضافلے لائیں گے اور پھر مضافل لائیں گے آسان اسے چھوڑ دیجئے مضافل مضافلے کو بس یہ دیکھئے اردو کے جو ہے اس کے برقس الٹی ترتیب رکھ دیں گے تو پہلے کریں گا ہم کتاب کو بک کے معنی کتاب اور اس کے بعد میں کی کی انگلش جو ہے وہ آف ہے کا کی انگلش بھی آف ہے یعنی کا کی کے اس کو انگلش میں جب ہم لکھیں گے تو اس کی آف لکھیں گے تو بک کتاب آ گیا کی کی انگلش لکھیں گے ہم آف اور اس کے بعد میں راشد ہے ٹھیک ہے نا یہ پہلا طریقہ ہے دوسرا یہ ہے تیسرا یہ ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کے بعد میں بتائیں گے پہلے اس کو کرلیں ہم آف کو تو بک آف راشد راشد کی کتاب جب ترجمہ کریں گے تو ادھر سے کریں گے آپ اگر انگلیز ہی پڑھیں گے تو ترجمہ پھر ادھر سے کریں گے راشد کی کتاب اور جب اردو آپ کے سامنے ہو اردو کو آپ کو ٹرانسلیٹ کرنا ہو انگلش کے اندر پھر آپ الٹا کر دیں گے اس کو بک آف راشد راشد احمد کا گھر احمد کا گھر دیکھیں اس میں جب آپ یہ سمجھ گئے تو ظاہر بات ہے فوراں بنا لیں اس کو تو کیا کریں گے پہلے گھر کی انگلش لائیں گے ہوم اوف ہوم اوف گھر کی ہوم آگئی کا کی اوف آگئی اوف کے ذریعے بنا رہے ہیں اپوسٹروپی یعنی اضافت جو ہم یہاں پر بنا رہے ہیں وہ اوف کے ذریعے بنا رہے ہیں تو ہوم اوف کس کا ہے احمد اے ایچ ایم اے ڈی یہ ہو گیا ٹھیک ہے نا ماجد کی گھڑی ماجد کی کی ہے تو واش ڈبلو اے ٹی سی ایچ واش اوف کس کے ہے ماجد ٹھیک ہے نا تو ماجد کی گھڑی ترجمہ ہم الٹا کریں گے بس ہی دیکھ رہا ہے اسکول کا دروازہ اردو میں اس کی جو میں نے پہچان بتائی ہے کہ کی کا کے وغیرہ ہونا یہ اردو میں پہچان ہوتی ہے کہ یہ جملہ جو ہے ہمارا اضافت والا ہے یعنی مضاف اور مضافلے والا ہے تو مضافلے اسکول کا دروازہ تو سب سے پہلے بعد والے لفظ کی انگلش لکھیں گے ہم دور ڈی ڈبل او ڈور ڈور مانے دروازہ اور کاکی آف اسکول ایس سی ایچ ڈبل او ایل آف دا اسکول دا بھی لگا سکتے ہیں ڈور آف دا اسکول ٹھیک ہے نا دکان کا پنکھا فین ف اے این فین آف آف دا شوپ ایس ایچ او پی شوپ ٹھیک نا یہ ہو گئی ہماری پہلی یعنی جس میں ہمارا کاکی کے ایک ہیں اور ہم نے اس کو آف کے ذریعے سے ہم نے اس کو بنایا ہے یہ ہے اب دوسری اس سے پہلے ہمارا صرف سنگل ایک کا جس میں ایک تھے اضافت کہ احمد کے والد ساجد کا اسکول راشد کا گاؤں اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دو ہے ایک کے یو ایک کا یو ٹھیک نا اور ہم اس کو بنائیں گے بھی آف کے ذریعے سے ہی تو اس کو ہم کیسے بنائیں گے اس کو بھی ہم اکھیل سے ہی ترجمہ کرتے چل جائیں گے انگلیش میں جیسے سب سے پہلے گھر کی انگلیش ہم لکھیں گے احمد کے والد کا گھر تو سب سے پہلے لکھیں گے ہم یہاں پر گھر کی انگلیش ڈا ہاؤس یا ہوم لکھ لیجی جو بھی آپ لکھنا چاہیں ٹھیک ہے نا ہاؤس آگئی اب کا اس کی انگلیش ہم آف لکھیں گے آف اس کے بعد میں والد ہے آف فادر آف فادر کے بعد میں فرق کے ہے احمد ٹھیک نا یہ ہو گیا ڈا ہاؤس آف فادر آف احمد احمد کے والد کا گھر ٹھیک نا انگلیش اگر آپ کے سامنے ہیں اور اس میں یہ اپوسٹروپی والا جملہ ہے تو اس میں ترجمہ آپ الٹا کریں گے احمد کے والد کا گھر اور اردو آپ کے سامنے ہے تو اس کی انگلیش آپ الٹی بنائیں گے دہ ہاؤس آف فادر آف احمد دیکھیں دوسرے جملہ ساجد کے اسکول کے بچے تو سب سے پہلے بچے کی بنائیں گے کے بتے چل دے آف بچے کے اسکول ساجد ساجد کے سکول کے بچے اسی تقید راشد کے گاؤں کے لوگ تو پہلے لوگ کی انگلش بنائیں گے لوگ کو کیا کہتے ہیں پیپل دا پیپل کہلے جے سوری دا پیپل دا پیپل آف گاؤں کی ویلیج وی آئی ڈبل ایل ای ویلیج آف کس کے راشد آف راشد مدرسے کے طلبہ کی کتاب مدرسے کے طلبہ کی کتاب تو سب سے پہلے کتاب کی انگلش نکھیں گے دا بوک دا بوک آف آف کے 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 کی تو اس کو ہم نے اس کو بھی ہم اسے بنائیں گے یعنی الٹا اس کا ہم انگلش جب انگلش کی جب اردو بنائیں گے تو اس کو الٹی کر دیں گے تو یہ ہے کہ آف کے ذریعے سے جب اس میں دو ہوں اسی طریقے اگر تین ہو یہ دیکھیں تھوڑا مشکل ہو گیا بھارت کے کسانوں کے گھروں کے ٹریکٹر آج چھ بیس دن ماری تھی تو آج دلی میں ٹریکٹر کی ریلی بھی تھی کسانوں کے تو ہم یہ دیکھیں بھی جملہ ہو گیا یعنی جملہ کتنا طویل ہو گیا لمبا ہو گیا لیکن ایک کے دوسرا کے تین کے تو ہم نے بتایا تھا کہ ایک کے بھی آ سکتا ہے دو بھی آ سکتے ہیں تین بھی آ سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اس کو بھی ہم آف کے ذریعے سے ہی بنائیں گے یہ کیسے بنے گا اس کو بھی ہم بلکل اکھیر سے لے کر چلیں گے آف یہ ٹریکٹر کی اب کے کے لیے ہم آف لگا دیں گے آف ایچ او یو ایس ای گھروں ہیں تو جمع کر دیں گے ہاؤسز آف کسانوں فارمرس ایف اے آر ایم ای آر ایس فارمرس کس کے ہندوستان کے آف انڈیا ٹریکٹر جب اس کو ٹریکٹر آف ہاؤسز آف فارمرس آف انڈیا تو اس کو ترجمہ کیسے کریں گا ہم اردو میں اس کا ہندوستان کے یا بھارت کے کسانوں کے گھروں کے ٹریکٹر کہاں تھے دلی میں تھے ٹریکٹر نا دوسرا ماجد کے دوست کے بھائی کی خوبصورت بیوی یا بدصورت بیوی بھی ہو سکے کیسے بیوی ہے چلو کیسے بیوی ہے بس ماجد کے دوست کی تو کیسے کریں گے سب سے پہلے بیوی کیوں لے آئیں گے ہم آگے ٹھیک ہے نا کیونکہ آج کل بیوی کو آگے رکھنے کی پوری پلاننگ کی جا رہی ہے اس لئے ہم بیوی کو سب سے پہلے لاتے ہیں ہسرے وائف اوف کس کی ہے بھائی وائف اوف برودر برودر کس کے بھائی کی دوست کے برودر اوف فرینڈ ایف آر آئی ای اینڈی فرینڈ کس کے ماجد کے اوف ماجد اوف ماجد تو ماجد کے دوست کے بھائی کی بیوی ٹھیک ہے نا آخر کا ہے مدرسے کے طلبہ کی کتاب کا صفحہ پیج تو پیج لکھیں سب سے پہلے دا پیج نہیں اکھیل سنگل سب بنانے آپ کو دا پیج اوف کتاب بک اوف کی اوف آگیا طلبہ اسٹوڈنٹ ایس ٹی یو ڈی این ٹی سٹوڈنٹ اوف اسکول یا مدرسہ اوف اسکول بھی کہہ سکتے ہیں مدرسہ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ہو گئے ہمارے جس میں تین ہو دیکھئے بھارت کے یہاں کے ہیں یہاں کے ہیں یہاں کے ہیں تین کے ہیں تو اوف 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 تین جنگہ اوف آگیا ہے اس لئے کہ کے کی انگلش کا کی انگلش کو کی انگلش کی کی انگلش اوف آئے گی یہ ہوا ہمارا پہلے طریقہ یوز اوب اپوسٹروپی یعنی اضافت کا استعمال ہم کیسے کریں گے وہ تین طریقے سے ہو سکتا ہے یہ ہم نے پہلے طریقہ بتا دیا اب چلتے ہیں دوسرے طریقے کی طرف اب ہاتے ہم دوسرے طریقے کی طرف ایس کی طرف یعنی اپوسٹروپی جو نشان ہوتا ہے یہ دیکھ رہی نا ایس کے ایسے لگا ہوگا اور پھر ایسے لگائیں گے یعنی دوسرا طریقہ اضافت کا جب ہم بنائیں گے جملہ تو وہ یہ ہے کہ ایسے لگائیں گے اس طریقے سے قومے کے بعد میں آنی اپوسٹروپی کے بعد میں ایسے لگائیں گے اس کو کہتے ہیں اپوسٹروپی ایس جسے راشد کا گھر راشد کا گھر اس کا بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے یہ بلکل آسان ہے کہ جیسے اردو میں آپ نے لکھا ہے بلکل انگلیش میں آپ سیم ٹو سیم لکھ دیں گے جیسے راشد کا گھر تو راشد لکھیں گے راشد راشد اور کاک انگلیش چھوڑ دیجے راشد گھر لکھ دیجئے راشد ہوم ٹھیک ہے نا راشد ہوم اب ہمیں اس کو بنانا ہے کیونکہ یہ اضافت کا تھا راشد کا گھر کاک انگلیش کہا ہے کہ یہاں پر ایسے لیائیں گے یہاں پر لگائیں گے آپ یہ اور اس کے بعد میں لیائیں گے ایس تو راشد ہوم راشد راشد کا یہ ایس جو ہے یہاں پر کاکہ معنی دے گا یعنی یہ ایس ہے یہ کومہ لگائیں گے اوپر دیکھ رہا ہے آپ کو اور اس کے بعد میں ایسے لگائیں دیں گے تو یہ کا کا معنی پیدا کر دے گا راشد کا گھر دیکھیں ماجد کی کتاب یعنی اگر آپ اوف کے ذریعے سے جملہ بناتے ہیں تو الٹا ہو جاتا ہے لیکن جب آپ اس نشان کے قومے کے اور ایسے کے ساتھ میں جملہ بناتے ہیں تو جیسے آپ نے اردو میں لکھا ہے بلکل سیم ٹو سیم وہی آپ انگلیش میں لکھیں گے جیسے ماجد کی کتاب ماجد ٹھیک ہے نا اس کے بعد میں یہ ایسے لگائیں گے آپ نشان لگا کر نشان لگایا آپ نے آپ پر اور اس کے بعد میں ایسے لگا دیا ماجد کتاب کی بک ایک ہے تو بک اور ایک سے زیادہ ہے تو بک سا جائے گا وہ الگ بات ہے کمرے کا دروازہ روم ٹھیک ہے نا ایسے لگا دیں گے یہ والا رومز دور رومز دور مسجد کا پنکھا تو مسجد مسجد ایسے لگا دیں گے یہ نشان لگا کر کومہ ایسے لگا دیں گے مسجد فین ف اے ان فین مدرسے کے بچے ایم اے ڈی مدرسہ صلح ہوتا ہے مدرسہ مدرساز یہاں پر ایسے لگا دیں گے مدرساز بچے چلڑن سی ایچ آئی ڈی آر ای این چلڑن ٹھیک ہے نا یہ پہلے کی مقاولے میں آسان ہے کہ اس میں الٹا سیدھا آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بس سیدھا ہی سیدھا لکھنا ہے یعنی جیسے آپ نے اردو میں لکھا ہے جملہ سیم ٹو سیم وہی آپ کو انگلیش میں لکھنا ہے بس ان کے درمیان میں یہ ایسے لگا دینا ہے اس ٹائپ کا یعنی قومے کے ساتھ میں راشدز ہوم ماجدز بک رومز دور مسجد فین مدرساز چلڑن دیکھیں یہ اس میں اب ایک جملہ ہم نے تھوڑا سا اور طویل کر کے لکھا ہے جس میں دو آگئے پھر کے کی اس کو ہم یہ اوف بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بھی اور دونوں بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک کو تو استعمال کرنے کا طریقہ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ سب جنگہ اوف کو استعمال کرتے چلے جائیے اور یہاں پر میں آپ کو دونوں استعمال کرنے کا طریقہ انشاءاللہ بتاتا ہوں وہ دیکھئے راشد کے والد کی دکان تو جب ہمیں اوف استعمال کریں گے تو اوف والے میں ہم نے بتایا ہے کہ بلکل الٹا کر دیں گے ٹھیک ہے نا یعنی جیسے آپ کا جملہ ہے اردو میں اس کا الٹا ہم لکھیں گے تو جب ہم یہ دکان کی لکھیں سب سے پہلے دا شوپ اوف شوپ دکان اور کی کی اوف آگئی اب راشد کے والد اس کو آپ جو ہے اس کے مطابق بنائیے دا شوپ اوف راشد اور اس سوری راشد کو اومہ لگائیں گے راشد فادر ف اے ٹی ایچ ای آر فادر یعنی راشد کے والد کی دکان ٹھیک ہے نا اس میں آپ دکان کو کیونکہ آپ اوف کے ساتھ میں بنا رہے ہیں تو دا شوپ اوف ٹھیک ہے نا دکان کی ہو گیا اب بعد میں ہم بنائیں گے راشد کے والد اس سے پہلے ہم نے بھی بتایا ہے کہ جب اس اپوسٹروپی اس نشان کے ساتھ میں اور اس کے ساتھ میں آپ بنائیں گے انگلیش تو بلکل سیم ٹو سیم لگ دیں گے راشد کے والد دیکھئے راشد کے والد یعنی اس کے معنی کی کر دیا ہے راشد کے فادر یعنی راشد فادر اور اس سے پہلے دا شوف اوف یہ کی دکان ہو گیا اسی طریقے سے گاؤں کے لوگوں کا گھر گاؤں کے لوگوں کا گھر تو اس کو اس کے ساتھ ہم بنائیں گے تو یہ سب سے پہلا آ جائے گا الٹا ترجم ہو جائے گا یعنی الٹی بنی کی پھر انگلیش تو کیا کریں گے دا ہاؤس دا ہاؤس اوف دا ہاؤس اوف گاؤں کے لوگوں گاؤں کے لوگوں اگر اس کو اس کے ساتھ میں بنائیں گے اگر اوف کے ساتھ میں بنائیں گے تو لوگوں کے آئے گی پہلے جیسے دا ہاؤس اوف پی ای او پی ای لی پی پل اوف ویلیج یہ تو وہ تھی جو ہم نے بھی اس سے پہلے آپ کو بنا کر بتائی تھی دا ہاؤس اوف پی پل اوف آہ ویلیج کیا کریں گے گاؤں کے لوگوں کے گھر کا گھر ایک گھر ہے ٹھیک ہے نا لیکن ہمیں بنانے یہاں پر اس کے ذریعے سے تو بتانا ہے تو اس کو ہمیں الٹا لکھ دیں گے کیا کریں گے دا ہاؤس اوف ویلیج یعنی جیسے اردھ میں ہے گاؤں کے لوگوں تو گاؤں کی انگلش پہلے لکھی پھر اس کے بعد میں کے کے لئے ہم نے یہاں پر لگا دیا اس کے کے لئے لگا دیا ہم نے یہاں پر اس اس کے بعد میں لوگوں کی پیپل ٹھیک ہے نا بلکل آسان ہے تھوڑا سمجھ جائیں گے انشاءاللہ ایک بار تو ایک تم سارے سمجھ میں آ جائیں گے مدرسے کے طلبہ کی کتاب دیکھیں وہ یہ ہے اگر ہم اس کو اوف کے ذریعے بنائیں گے نا بعد میں ٹھیک ہے دا بک اوف کی کے لئے اوف لگائیں گے اوف اب ہو گیا مدرسے کے طلبہ اگر آپ اس کو اوف کے ساتھ میں بنائیں گے تو دا بک اوف اسٹوڈینٹ اوف مدرسہ ایس کے اوف کے ساتھ میں اور ایس کے ساتھ میں بنائیں گے تو مدرساز اسٹوڈینٹ مدرساز یا اسکول اسٹوڈینٹس دیکھیں ایس سی ایچ ڈبل او اسکول اور یہاں پر ایسے لگا دیں گے اسکول کے اسکول کے طلبہ اسٹوڈینٹ اسٹوڈینٹس اسٹوڈینٹس میں سمجھ داؤں تقریباً اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کے اچھی طریقے سے سمجھ میں آ رہے ہوں گے پھر بھی اگر کسی کے سمجھ میں نہ ہے تو بعد میں بھی معلوم کر سکتا ہے کمنٹ کرنے کے ذریعے سے دیکھیں آگے احمد کے دوست کی والدہ تو کیا کریں گے دمدر ایم او ٹی ایچ ای ای ار دمدر کی کے لیے اوف لیائیں گے اوف اب پھر وہی مسئلہ ہے اگر اوف کے ذریعے بنائیں گے تو دوست کی انگلش پہلے لکھیں گے فرین اوف احمد اور اگر اس ایس کے ذریعے بنائیں گے تو احمد کہ نہیں پھر تو جیسے اردو میں ہے ویسے وہ لکھیں گے احمد اے ایچ ایم اے ڈی احمد ہو جائے گا یہ ایسے لگ جائے گا احمد دوست بعد مائے گا فرین ایف آر آئی ای این ڈی فرین بھارت کے مسلمانوں کی زندگی ٹھیک ہے نا اگر اس کو آپ ایس کے ساتھ میں بناتے لیں گے تو انڈیاز مسلم لائیوز ٹھیک ہے نا وہ ایس کے ساتھ میں ہو جائے گا لیکن تھوڑا جملہ اچھا زیادہ اور بعد میں اس کے ساتھ مائے اگرچہ آپ ویسے بھی بنا سکتے ہیں کہ ساروں کو ہی ایس کے ذریعے سے لیائیں تو پھر بنے گی سب سے پہلے انگلیش بلکل اردو جملے کے اکورڈنگ اور اس کے انصار بن جائے گی پھر آپ کو الٹا سیدھا نہیں کرنا ہے تو دیکھئے زندگی کیا ہی دلائیوز ل آئی وی ای 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 ایس اگر زندگی ایک آدمی کی ہے تو لائف آئے گی ای ای کے ساتھ میں لیکن زندگی آؤ کیونکہ زندہ مسلمانوں کی زندگی تو اس کو ہم جمع مان رہے ہیں ہم اس کو جمع مانن کے چل رہے ہیں تو دلائیوز لکھا ہے ہم نے دلائیوز اس کو لائف بھی آپ لکھ سکتے ہیں ای ایف کے ساتھ میں تو دلائیوز ایف ہی لکھ لیتے ہیں سمجھنے کے لیے ال آئی ای ای دلائیوز اف مسلم کہا پر مسلم آف تو مسلم آف انڈیا اگر اس کو ہم آف کے ساتھ میں بنائیں گے ورنہ پھر کیا کریں گے اگر ہم اس کو اس کے ساتھ میں بنائیں گے اپوشٹروپی اس کے ساتھ میں بنائیں گے تو دلائف آف انڈیا آئی اینڈی آئی اے انڈیا اور اس کے بعد میں سلگ آنگے انڈیاز ہو جائے گا یہ یہاں پر انڈیاز مسلم یہ ہوگی ہمارا دوسرے طریقہ اسی طریقے سے کسی میں تین آجائیں تو اس کو بھی پھر آپ ایسی بنائیں گے جیسے ہم نے پیچھے بتایا ہے وہ آپ انشاءاللہ خود بنا لیں گے تیسرہ ہے یہ یہ تھوڑا سا اہم بھی ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے یہ اصل تو دو ہی ہیں لیکن یہ تیسرہ بھی بنتا ہے جس لفظ کے آخر میں جس ورڈ کے آخر میں ایس ہو سمجھ لیجئے چاہے وہ جمع ہو چاہے وہ واحد ہو جس ورڈ کے آخر میں ایس ہو جس ورڈ کے آخر میں ایس ہو تو اس کے اپوسٹروپی بنانے کے دو طریقے ہو جاتے ہیں آپ اس کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں ایسے لگا کر بھی بنا سکتے ہیں اور صرف سنگل یعنی اس نشان کے کومے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں وہ دیکھیں کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے ہمارا گھاس کا رن درسگاہ کی تپائی حارس کی کتاب لڑکوں کی کتابیں اس میں ایک بات یاد رکھئے کہ انگلیش میں جس ورڈ کو آپ لکھ رہے ہیں یہ تو اس کے آخر میں اے بی سی ڈی میں کوئی نہ کوئی حرف ہوگا اگر اس کے آخر میں ایس آ جائے اس کے آخر میں ایس آ جائے تو اب اس کو یہ ایس آ جائے اس کے آخر میں تو اس میں آپ کو دوسرا ایس لگانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے گھاس کا رنگ گھاس کا رنگ تو گھاس کو انگلیش میں کہتے ہیں گراس گھاس کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں گراس جی آر اے ڈبل ایس گراس تو دیکھئے اس کے آخر میں ایس ہے یعنی اول لیڈی پہلے سے ہی یہاں پر ایس لگا ہوا ہے اب آپ کو اس کا بنانا ہے بنانی ہے اضافت کرنی ہے اپوسٹروبیس کو بنانا ہے تو اوف کے ساتھ تو بنائی سکتے ہیں مسئلہ اس کا نہیں ہے لیکن یہاں پر ان میں سے اب ایس آپ یہاں پر نہیں لگائیں گے اگرچہ آج کل بہت سے لوگ لگاتے بھی ہیں لیکن قائدے کے مطابق ایس لگانے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے اونلی یہ آپ کومہ لگا دیں گے گراس یہ لگا دیں گے ٹھیک ہے نا کیونکہ یہاں پر ایس ہے تو ایس کے ذریعے سے اضافت کے وقت اگر آخر میں اس ورڈ کے انگلیش میں ایس ہے تو آپ کو ایس لگانے کی ضرورت نہیں ہے اتنے عاد رکھی تو گراس کلر سی او ایل او یو آر کلر ٹھیک ہے نا اسی طرح درسگاہ کی تپائی درسگاہ کی تپائی درسگاہ کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں کلاس کہتے ہیں سی ایل ای ڈیبل ایس کلاس اب یہاں پر بھی دیکھیں آپ یہاں پر ایس ہے آخر میں یہاں پر ایس ہے آخر میں تو اب یہاں پر آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈیبل ایس لگانے کی اگر آپ آپ اپوسٹروپی ایس بناتے ہیں یعنی اس کے ذریعے سے آپ اضافت بنانا چاہتے ہیں جملہ بنانا چاہتے ہیں وہ تو آپ کو اس کے لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف یہ کومہ لگائیں گے اور اس کے بعد میں کلاس کیا کر دیں گے ٹیبل کر دیں گے یا بینچز کر دیں گے ٹی اے بی ایل ای ٹیبل ٹھیک ہے اسی طرح ہارس کی کتاب یہ نام ہو گیا اسم ہو گیا ہارس ہارس ایچ اے آر آئی ایس ہارس تو یہاں پر بھی دیکھئے آپ آخر میں ایس ہے تو اب یہاں پر آپ کو ڈبل ایس لگانے کی ضرورت نہیں ہے بس یہاں پر یہ لگائیں گے نشان کومہ لگائیں گے اور اس کے بعد میں بک لکھ دیں گے بی ڈبل او کے بک لڑکوں کی کتابیں لڑکوں کی کتابیں تو لڑکوں کیا آتی ہے بوائی بی او وائی ایس دیکھیں جمع ہوا اور اس کا آخر میں ایس آ گیا اب آپ کو یہاں پر ایس لگانے کی ضرورت نہیں ہے بس یہاں پر یہ کومہ لگائیں گے اور اس کے بعد میں کتابوں کے انگلیش بکس کر دیں گے تو یہ آپ کے تینے طریقے ہو گئے ہیں اوف کے ساتھ ایس کے ساتھ اور اونلی اس کومہ کے ساتھ میں جیسے راشد کا گھر اس کو اب جو ہے تینے طریقے سے میں آپ کو اب آخیر میں بتا کر چلتا ہوں کہ آپ اس کو راشد سب سے پہلے ایس کے ساتھ میں بناتا ہوں کہ ہاؤس 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 اوف راشد اوف کے ذرے سے ایسے بنیں گے یعنی کہ اس کو اردو کا بلکل الٹا ہو جانا ہے اردو کا بلکل الٹا ہو جانا ہے کہ پہلے گھر کی لکھیں گے ہاؤس اوف راشد اس کے ساتھ بنایں گے تو راشد راشد پھر سیدھا لکھیں گے بعد میں ایسے لگا دیں گے راشد ہاؤس ٹھیک ہے نا یہ کر دیں گے اور اگر کسی ورڈ کے آخر میں انگلیش میں ایس ہے تو اس کے لیے آپ ایس اونلی قومہ بھی لگا سکتے ہیں جیسے ہم نے بتایا تھا کہ ہارس کا گھر ہارس ہارس کا گھر تو اس کے لیے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہاؤس اوف ہارس ٹھیک ہے نا اور ہارس یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور جیسے آج کل بہت سے نیوز پیپر میں بھی آ جاتا ہے کہ انہوں نے ایس بھی لگا دیتے ہیں یہاں پر ہارسز ہاؤس لیکن بیٹر یہ ہے کہ آپ جب ایس ہو تو اونلی قومہ لگائیے اور اگر کوئی یہ بھی لگاتا ہے برحال یہ بھی آج کل چل رہا ہے تو یہ ہمارا سبق اتحاد یوز اوپ اپوسٹروپی یعنی اضافت کا بیان اور اضافت کہتے ہیں ایک لفظ کو کسی دوسری طرف منصوب کرنا جانب منصوب کرنا تو اس سبق کو آپ اچھی طریقے سے پڑھئے اور یاد کیجئے اور میرے لئے بھی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے اور دارین کی آفیت اور ترقی کا ذریعہ بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ